آج تیر ماہ روزہ ہے پروشمت المبارک پندرہ پرائب دوزار پائی آج سبجیوں اور اپلائے پکایا جا رہا ہے کل جب تھے بارہ زمدان شریف کو آلو مٹر اور کیمہ تھا سات روٹنیاں تھی افتاری کروائی گئی لیکن آج چینج کی ہے آج ہم سبجیوں والے پلاؤ پکا رہے ہیں جامعہ مجدیہ لسانیہ لزویہ آتال و علوم فیر کو روڈ گفت کر جامعہ مسجد فیضی اللہ فانی میں رضانت در سے قرآن اور افتاری کروائی جاتی ہے جو لوگ اس کار حیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صحیح مال جان میں برکتہ عطا فرمائے دن دگنی راچوں کی چونگنی ترکی دے سارے مسالے ڈال دیئے گئے ہیں اب اس کے بعد چاول ڈالے جائیں گے اس کے بعد دم ہوگا اور جائے اکتہار ہو جائے گی چاول ڈال دیئے گئے ہیں جی سبزیوں مالا پلاو آج بکر ہے افتاری کے لیے رضانہ ٹیسٹ چینج کیا جاتا ہے جامعہ مجدیہ لسانیہ رضیہ آتال و علوم متصل جامعہ مسجد فیدے لسانیہ پیر کو روڈ گکھڑ رضانہ ٹیسٹ چینج کیا جاتا ہے افتاری کروانے کے لیے رضانہ نہیں دشت تیار کی جاتی ہے رضانہ کی بنیاد پر گرم مسالہ ڈال دیئے گیا ہے ٹیسٹ بنانے کے لیے اب نمک پورا کی جائے جا رہے ہیں نمک ڈالا جا رہے ہیں حمدن یدوم دواما غیر منحصر و افضل الصلوات الزاکیات علا خیر البریت منجن ناس من سطر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہكم و ایديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین و ان کنتم جنوبا فاتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منکم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہكم و ایديكم منه قاہ یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج و لیکن یرید لیطهركم و لیتم نعمته علیکم لعلكم تشکرون مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي محمد سید الکونین وَالثَقَلَيْن وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِي مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِي مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم برادران اسلام اہل السنت والجماع ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمارے روزانہ کے درس قرآن میں یا ایوہ اللہ دین آمنو کے خطاب سے تیسویں آیاء مبارکہ تیسویں آیاء مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح جو ہے وہ بیان کی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلو الى الصلاة نماز کے لئے فاغسلو گجوہکم و ایدیہکم الى المرافقی و امسحو برعوسکم و ارجلکم الى القابین پس اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں کو دھولو کونیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھولو و این کنتم جنوبا فطحرو پس اگر تم جنبی ہو تو پس طہارت حاصل کر لو و این کنتم مرضا او علا سفر اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو او جاء احد منکم من الغوئت یا تم اپنی رفع خاجد سے ہو کر آئے ہو اولا مستم النساء یا تم نے اپنی عورتوں سے ملاب کیا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاعًا اللہ سبحانہ وتعالی تم پر سختی کا ارادہ نہیں فرماتا وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں پاکو پاکیزہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وَلِيُطِمَّ نِعْمَتَهُ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ بن جاؤ حضراتِ گرامی اس آیاء کریمہ میں ہمارے وضو کے وہ بنیادی ارکان چار فرض بیان کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد جنابت سے غسل کا حکم فرمایا گیا ہے اور پھر تیمم اور اس کے آزاب بتائے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِذَا قُمْ تُمْ إِلَى الصَّلَاتِ جب تم نماز کے لئے اٹھا کرو یعنی نماز کا ارادہ کرو اور بے بوضو ہو یعنی نماز کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے نماز کا ارادہ کرنے سے پہلے اگر بے بوضو ہو فَغْسِلُوا پس تم دھولیا کرو وُجُوحَكُمْ اپنے چہروں کو یہ فَغْسِلُوا یہ غسل سے ہے غسل کا معنی دھونا ہے اور غین پر اگر پیش پڑی جائے غسل تو اس کا معنی نہانا ہے یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ زبر زیر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے جب آپ غسل کہیں گے تو اس کا معنی دھونا ہوتا ہے اور جب غسل کہیں گے تو اس کا معنی نہانا ہوتا ہے اور یہاں سے ان الفاظ میں وضو کا پہلا فرض جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اب یہ فرض جس کو ہم چہرہ کہتے ہیں یہ چہرے کی لمبائی اور چڑائی دونوں میں دھونا فرض ہے چہرے کی انسانی چہرے کی چڑائی جو ہے وہ کان ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر پیشانی تک جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک ہے اس کی اس کو ہم چہرہ کہتے ہیں اور تو وضو کے لیے اس کا دھونا فرض ہے اور یہ وضو میں پہلا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو دھولو کونیوں تک مرافق کونیوں کو کہا جاتا ہے اور کونیاں دھونا ہاتھوں کے ساتھ یہ وضو میں دوسرا فرض ہے وَأَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو مسح کہتے ہیں پانی کے ساتھ ہاتھ تر کر کے سر پر پھیرنا حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لیکن ازدیک جو سر کا مسح کرنا ہے وہ انسانی سر کے چوتھے حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے یہ چوتھا حصہ انسان کی پیشانی ہے انسان جو اپنے سر کا مسح کرنا چاہتا ہے اگر وہ فرض ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ اپنی پیشانی کے برابر جو ہے وہ اپنے سر کو تر کر لے باقی سارے سر کا مسح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سارے سر کا مسح کرنے میں یہ جو سر کا فرض حصہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور آ جاتا ہے وَأَرْجُ لَكُمْ اِلَى الْقَابَيْنِ اور اپنے دونوں ہاتھ ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک دھولو ٹخنوں کے نیچے والا جور جو ہے وہ شامل وہ اس میں شامل ہے اور ٹخنوں سے اوپر تک دھونا یہ فرض ہے تو بزو کے یہ چار فرض جو ہیں یہ بیان فرمائے گئے ہیں قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں کہ چہرے کا دھونا فرض ہے ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت یہ فرض ہے چوتھے حصے سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک ٹخنے شامل کر کے یہ فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم باوضو ہو تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو یہ وضو کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کیونکہ ہر نماز بے شک وضو ہو اس کے باوجود نئے وضو سے نماز پڑھنا بہتر ہے یہ عمر مستخب ہے اچھا عمر ہے ایسا کر لیا جائے قم تم یا ایوہ اللہین آملو اذا قم تم فرمایا گیا تو قم تم کا معنی ہے کھڑے ہونا نیند کے بعد جاگنا اور کھڑے ہونا تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو جب تم ارادہ کر لو تو اس وقت اس کے بعد وضو کرو ارادہ کرنے کے بعد وضو کرو یہ چار فرض بیان کر دیئے گئے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ وضو کی سنتیں ہیں اس میں نیت کرنا ہے مسواک کرنا ہے اور ہر عزو کا تین بار دھونا ہے اور ہر عزو کو دائیں طرف سے شروع کرنا وضو کے لیے وہ سنت ہے اور وضو میں ترتیب کا لحاظ کرنا یہ بھی سنت ہے کلی کرنا سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں ان کو اگر ادا کر دیا جائے تو اس میں بڑے سارے روحانی اسرار بندے کو مل جاتے ہیں حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ نے جو ترتیب بدائی بلکہ اسلام میں جو ترتیب ہے وضو کرنے کی وہ پہلے سنت ہے کہ پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دوئے جائیں پھر کلی کی جائے اور پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے ناک کو صاف کیا جائے تو حضراتِ گرامی ہم وضو کرتے ہیں پانی کے ساتھ پانی بنیادی چیز ہے وضو کے لیے تو وضو کے پاک ہونے کے لیے جس پانی سے وضو ہو سکتا ہے اس کی تین شرطیں ہیں کہ جس پانی سے آپ نے وضو کرنا ہے اس کے اندر تین خصوصیات اس کی تین صفات پائی جائیں گی تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں وگر نہ آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ پانی صاف اپنے رنگ کا ہو کسی اور رنگ پانی کے اندر کسی رنگ کے ملاوٹ نہ ہو تو جب آپ پانی سنت ادا کرتے ہوئے جب آپ ہاتھ میں پانی لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پانی اپنے اصلی رنگ میں ہے اس کا کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے پانی نے اپنا رنگ نہیں بدلا جب آپ کھلی کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پانی نے اپنا ذائقہ بھی نہیں بدلا کیونکہ پانی کے خالص ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ پانی بے ذائقہ ہو اپنے ذائقہ کا ہو اس میں کوئی دوسرا ذائقہ نہ ملایا گیا ہو اور تیسری جو سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا اور ناک صاف کرنا جب ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ہمیں پانی کی جو خوشبو ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ پانی کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو یا خوشبو نہیں ہے کیونکہ پانی کا بے رنگ ہونا بے ذائقہ ہونا اور بے خوشبو ہونا یہ ضروری ہے یہ تین شرطیں ہیں اور جب ہم سنت ادا کریں گے بذوہ کرنے سے پہلے تو ان تین سنتوں کی برکت سے ہمیں پانی کے صحیح ہونے کا اندازہ ہو جائے گا آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُن تُم جُنُوبًا اور اگر تُم جنبی حالت میں ہو تو جنابت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے محلاب کرے یا بالک بچہ ہے تو اس کو احتلام آ جائے تو یہ اس کی جنبی ہونے کی حالت ہے تو جب کوئی جوان مرد مسلمان جنبی ہو تو اس کے لئے وہ حکم ہے فتح حرو فتح حرو کا یہاں پہ معنی ہے بہت خوب پاکی حاصل کر لیا کرو بہت خوب پاکی حاصل کرنا یعنی اچھی طرح نہا لیا کرو اچھی طرح نہانے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خوشک نہ رہے جنبی حالت کے بعد جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو وہ غسل فرض جو ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی خوشک نہ رہے نہانے میں مبالغہ کرنا ضروری ہے اسی لئے ارشاد فرمایا گیا تو جو جنبی حالت ہے اس کے جو غسل جنابت کی تین شرطیں ہیں جو اگر وہ پائی جائیں یا تین فرض ہیں وہ پورے کیے جائیں تب انسان جو ہے وہ جنابت کے جنابت سے پاکی حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہاں تک آپ نے حلق تک کلی کرے غرغرا کرے اچھی طرح موں میں پانی ڈال کے اچھی طرح کلی کرے اور حلق تک پانی پہنچائے اور غرغرا کرے پھر یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھائے اور انگلی بھی انگلی سے صاف کرے اور تین بار کر لے تو اس سے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ناک کے اندر ہڈی تک پانی پہنچ گیا جہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے اور فرمایا گیا کہ تین بار پورے جسم کو دھولیا جائے تو یہ تین فرض ادا ہوتے ہیں تو اس سے یہ غسل جنابت جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ پاکی حاصل کر لیتا ہے وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْضَ اور اگر تم مریض ہو اَوْ عَلَى سَفَرٍ يَسَفَرْ پَرْهُ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا تم نے رفعِ حاجت کر لی ہے یا پشاپ پخانہ کیا ہے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں سے ملاب کیا ہے تو اب تمہارا غسل ٹوٹ چکا ہے اب غسل کی ضرورت ہے ارشاد فَمَيَا فَلَمْ تَجِدُوا ان صورتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ فَلَمْ تَجِدُوا مَاًا پس اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُو تو پس تم تیمم کر لو یہ تیمم پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن پاک کی آیت میں آیا تھا کہ پاک مٹھی پر دو دفعہ ہاتھ پھیرنا ہے ایک دفعہ ہاتھ پھیر کر مو کا مسح کرنا ہے اور دوسری دفعہ ہاتھ پھیر کر کونیوں پر کونیوں کا مسح کرنا ہے ہاتھوں سمیت اور اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر مٹھی ملی جائے صرف مٹھی مٹھی کے اوپر ہاتھ لگا کر اچھی طرح پھر اس کو جھاڑ لیا جائے تو یہ کافی ہے تیمم کرنے کے لئے سعیدن طیبن پاک مٹھی سے تیمم کرنا ضروری ہے پاک مٹھی وہ ہے جیسے یہ دیواروں پر لگ جاتی ہے گاڑی کے اوپر آ جاتی ہے جو اڑ کے کسی جگہ پہ پہنچے یا پاک پتھر ہو اس کے اوپر مٹھی آ جائے اڑ کر تو وہ پاک ہے اس کے ساتھ یہ تیمم جو ہے وہ ہو جاتا ہے فمسحو بی وجوہکم وعیدیکم منہو تو یہ مسح کرنا ہے کونیوں کا اور چہرے کا بس یہ دو فرض ہیں تیمم میں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا تو اب آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وضو کے لیے فرض قرار دیئے ہیں وہ بھی آسان ہے پانی کے ساتھ وضو کرنا وہ بھی آسان ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا تو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تیمم کی اجازت دی ہے یہ بھی کتنی بڑی آسانی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی خاص جگہ پہ نہیں جانا پڑتا وضو کے لیے کسی خاص قسم کا پانی تیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے ساتھ ان باتوں میں عبادات کے باتوں میں کسی قسم کی سختی کا ارادہ نہیں فرماتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ارادہ فرماتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے اچھی طرح تو اللہ سبحانہ وتعالی کا مسلمانوں کے بارے میں یہ ارادہ ہے کہ ان کا جسم جو ہے یہ پاک و صاف رہے اور یہ تہارت کے ساتھ رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم وضو کر لیا کرو غسل کر لیا کرو تیمم کر لیا کرو وَلِيُتِمَّا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے آپ اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھیں جو پاکی حاصل کرنا وضو کرنا پاکی حاصل کرنا غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہے اور اسی لیے شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ جب کسی انسان پر غسل جنابت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کا جسم بھاری بھاری لگتا ہے اور جو ہی وہ غسل کر لیتا ہے وہ ہلکا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے اسی طرح وضو کی حالت ہے جب بندہ بے وضو ہوتا ہے تو اس کی اس فیلنگ اس کے احساسات اور قسم کی ہوتے ہیں اور جو ہی وہ نماز کے لیے تحارت حاصل کرنے کے لیے وضو کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلکا بھلکا محسوس کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤ وضو کرنا غسل جنابت سے نہانا غسل جنابت کرنا وضو کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ بتائی ہیں اور ان کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار بندے بن جائے اور اس کی شکر گزاری کی سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ نماز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تحارت پر قائم رکھے نماز پر قائم رکھے تحارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تحارت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادران اسلام افطاری کا وقت ہونے والا ہے اب آپ افطاری کی جگہ پر تشریف لے جائیں جو ہی وقت ہوتا ہے انشاءاللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ افطاری کا سائن مولے والا ہے ہاتھ چاند رجوع